دراز سے شاپنگ کرتے ہوئے ایچ بیل کارٹ پر ڈسکاؤنٹ ملتا ہے کیا یہ جائز ہے جی بالکل اگر آپ کوئی آپ کا اکاؤنٹ اگر سیونگ اکاؤنٹ نہیں ہے کرنٹ اکاؤنٹ آپ نے کھولا ہے تو اس لیے کہ اگر سیونگ اکاؤنٹ آپ کھول رہے ہیں تو پھر تو وہ آپ کا اکاؤنٹ کھولنے ہی جائز نہیں ہے کرنٹ اکاؤنٹ ہے اور آپ ایچ بیل کا یا یو بیل کا جو بھی کارٹ ہیں آپ وہ استعمال کر رہے ہیں اور اس کے تھوہ آپ کو کوئی ڈسکاؤنٹ ملتا ہے تو وہ ڈسکاؤنٹ لینا جائز ہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے مفتی صاحب کے آسری تعلیم حاصل کرنے والوں کو آسری تعلیم آخرت میں کچھ فائدہ دے گی ہمارے استاد کہتے تھے کہ آسری تعلیم آخرت میں کوئی فائدہ نہیں دے گی دیکھیں اس طرح علل اطلاق کی بات کرنا ٹھیک نہیں ہے کہ آسری تعلیم آخرت میں فائدہ نہیں دے گی بہت سی اثری تعلیم کی فیلڈز اور شعب عصے ہیں جن کا حاصل کرنا فرض کفایہ ہے مثال کے طور پر آپ کو ڈاکٹرز کی ضرورت ہے آپ بیمار ہوتے ہیں تو آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے اسی طرح اور جو اس طرح کی فیلڈز ہیں جو انسانی ضرورت کی ہیں تو اس کو فقہاں نے لکھا ہے کہ اس کا حاصل کرنا فرض کفایہ ہے تو ایک آدمی اگر اس نیت سے اس فیلڈ کو پڑھ رہا ہے اس فیلڈ میں جا رہا ہے کہ بھئی میں یہ فرض کفایہ ادا کروں لوگوں کی خدمت کروں تو نہ صرف یہ کے جائزے بلکہ اس کو اس پر ثواب ملے گا اس لیے جب ثواب ملے گا تو ظاہر ہے ثواب تو اس کو آخرت میں ہی ملے گا تو اس لیے عالی اطلاق ہی بات کہہ دینا کہ اثری تعلیم حاصل کرنا بھی کوئی ثواب نہیں ملے گا غلط بات ہے